کیا آپ کے خیال میں پاکستان کو بارہ سے ویکسین لینی چاہیے؟ دیکھیں بھارت بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو پاکستان سے لے رہا ہے ہماری کانٹری کا جو حالات چل رہے ہیں اس کے حساب سے اگر ویکسین آرہی ہے تو لے لینی چاہیے اقارڈنگ ٹو سیچیوشن ہمیں ویکسینیشن چاہیے اور جہاں سے ہمیں سب سے پہلے مل رہی ہے ہمیں وہاں سے اپروچ کرنا چاہیے اسے اور اچھی مل رہی ہے میڈیکل ایکیومنٹ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی ملک سے بھی امپورٹ کر لیں چاہے انڈیا اور افغانستان اور جہاں سے بھی ویکسین ملتی ہے تو پاکستان امپورٹ کر لیں اس سے اب یہ سپیسیفک انڈیا یا پاکستان والا تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے کائجاز نے ان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا دیا تھا سٹیٹس تو اس لیے یہ اتنی بری بات نہیں اچھی بات ہے ہمارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا تو اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں تو ان سے یہ کشیدگی میں بھی کمی آنے کا امکان ہوتا ہے جو ہمارے اور وہاں کی دونوں کے درمیان پولیٹیکل ایک فائٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتی انڈیا اور پاکستان کے لوگ بری نہیں ہیں ہماری گورنمنٹس بری ہیں جو ہمیں دشمن بنا رہی ہیں ایک دوسرے کے ہر اور یہ جو اقدام ہے پاکستان گورنمنٹ کا جو بھی چل رہے ہیں میرے خیال سے یہ مزید آنے والے دنوں میں مزید کشیدگی کم ہو جائے گی السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان شاہد اقبال پاکستان چین کے بعد بارہ سے بھی ویکسین لینے جا رہا ہے یہ ویکسین آئندہ چند دنوں میں شروع ہو جائے گی ویسے تو دونوں ملکوں میں کشیدگی رہتی ہے یہ کشیدگی تقسیم کے وقت سے چلی آ رہی ہے اس موقع پر ہم جانا چاہیں گے کہ یہ جو ویکسین پاکستان بارہ سے لے رہا ہے اس پر پاکستان کے عوام کیا رائے رکھتے ہیں کیا پاکستان کے عوام سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ ویکسین بارہ سے لینی چاہیے تیکھیں بھارت بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو پاکستان سے لے رہا ہے تو اگر آپ لگتا ہے کہ ویکسین افیکٹیو ہے اور لینی چاہیے تو اگر یہاں پہ ویسے بھی ہمارے پاس جتنی آئے گی وہ ہماری گورنمنٹ میں جو آئے گی وہ بڑے بڑے گورنمنٹ کے جو اپنے ہسپیٹلز بنائے ہوئے ان میں چلی جائے گی اور پیسوں کی بکے گی تو ای تینک کہ ہماری کانٹری کا جو حالات چل رہے ہیں اس کے حساب سے اگر ویکسین آ رہی ہے تو لینی چاہیے ویکسین لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب سے تقسیم ہوئی ہے ہم یہ جو پاکستان اور انڈیا ہیں دونوں ملکوں میں کشیدگی رہتی ہے یہ تو ایک شروع سے ہے نا یہ تو فنومناز شروع سے چلتا آ رہا ہے یہ تو کبھی دوست بنیں گے بھی نہیں کیونکہ یہ دماغوں کا فطور ہے ویسے ہمارے جتنے بھی یہ منسٹریز جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں یہ سب جو ہیں آپس میں ان کی آپس میں کوئی بنتی ہے کبھی میچز پر بیچ رہے ہیں یہ حساب کے تب ہم لوگ پستے ہم لوگ ہیں درمیان میں انڈیا کی عوام بھی اور ہم لوگ بھی انڈیا اور پاکستان کے لوگ برے نہیں ہیں ہماری گورنمنٹس برے ہیں جو ہمیں دشمن بنا رہے ہیں ایک دوسرے کے گھر تو آپ اس یہ جو بھارت ہمیں ویکسن دے رہا ہے آپ بھارت کے اس اقدام کو کس نظر سے دیکھیں گے ٹھیک ہے اگر وہ دے رہے ہیں تو ان کو دے دینی چاہیے لے لینی چاہیے ہم لوگوں کو دیکھیں میڈیسن تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اگر ان کی ویکسنیشن اپروو ہو جاتی ہے یہاں سے ٹیسٹنگ میں پھر اسے ہمیں نہیں کنسرن کرنا چاہیے آہ کہاں سے رہا ہے جہاں کہاں سے رہا ہے کیونکہ اکوائیڈنگ ٹو سچیوشن ہمیں ویکسنیشن چاہیے اور جہاں سے ہمیں سب سے پہلے مل رہی ہے ہمیں وہاں سے اپروچ کرنا چاہیے اسے اور اچھی مل رہی ہے اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ یہ جو مطلب اگر کوالٹی صحیح ہے نا پھر تو لینی چاہیے اگر انڈیا کی کوالٹی صحیح نہ ہو پھر نہیں ہمیں لینے چاہیے پھر ہمیں چائنا پہ یا دوسرے ملک پہ ریلائک کرنا چاہیے حکومت پاکستان کا اس پہ موقف ہے کہ ہماری جو ضرورت ہے نا وہ چین کی ویکسن سے پوری نہیں ہو سکتی تو اس لیے ہمیں ویسے تو جو خبریں آئی ہیں وہ یہ تھی کہ چار کروڑ پچاس لاکھ ویکسن نا انڈیا سے لی جائیں گی اور ان کا ایک دار ہے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ٹھیک ہے وہ یہ ویکسن مناتا ہے برطانیہ کے تاؤن سے تو پھر اب یہ اسد عمر نے کل یہ خبر فلیش کی ہے کہ ہم ان سے نا ڈیڑھ کروڑ ویکسن لے رہے ہیں یہ جون کے آخر تک آ جائیں گی دیکھیں نمبر آف کونٹیٹی جو ہے وہ تو حکومت کو زیادہ پتا ہے کہ انہیں کہاں سے کتنی لینی ہے ہمیں فیلحال اس کو اتنا میس نہیں کریٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر یا اس کے اوپر اتنا زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ گورمنٹ زیادہ جانتی ہے اسے کہاں سے کتنی چیز لینی چاہیے کتنی وہ منس کے بیئر کر سکتے ہیں اس کے ایکسپینس اور کتنی ہمیں کہاں سے منس کے چائنا ہمیں کتنی دے رہے ہیں باقی امریکہ بھی بنا رہے ہیں امریکہ سے ہم کتنی لے سکتے ہیں انڈیا سے کتنی لے سکتے ہیں ہمیں کتنی ریشو رکھنی چاہیے انہیں اس کا پورا اپٹیمم ریزلٹ بنایا ہوگا اس کی فیزیبلیٹی دیکھیں گے اس کے بعد اس کے نمبر کو وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور میڈم جو اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں جو اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں تو ان سے یہ کشیدگی میں بھی کمی آنے کا امکان ہوتا ہے میرا نہیں کیا کیونکہ بزنس الگ چیز ہوتی ہے اور باقی پولیٹیکل افیکٹ جوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں یعنی یہ چیزیں چلتی رہنی ہے وہ تو چلتی رہیں گے وہ نہیں ختم ہو سکتی کیونکہ جو ہمارے اور وہاں کی دونوں کے درمیان پولیٹیکل ایک فائٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتی کیونکہ یہاں پہ بھی کسی کو بھی اپنی فیور کے لیے چاہیے ہوگی سپورٹ تو وہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ اٹھائے گا ان ادر ورڈ کشمیٹ کا مسئلہ اٹھائے گا وہاں پہ بھی جب کسی کو فیور چاہیے ہوتی ہے وہ اس مسئلے کو ہائلائٹ کرتا ہے وہ ایک پولیٹیکل افیکٹ ہے لیکن بزنیس افیکٹ میرا خیال ہے اس کے اوپر اتنا نہ ڈیپینڈ کرتا ہے نہ ہی ہمیں اس پہ اتنا ڈیپینڈ کرنا چاہیے یہ ایک مطلب کہ اچھا گہستر ہے کہ انڈیا پاکستان کا ویکسین دیر آپ دیکھیں نا جو فارمسوٹیکل ہے وہ چائنہ سب سے زیادہ پروڈکشن کرتا ہے چائنیز اور انڈینز کے درمیان میں کس طرح وارڈ چل رہے ہیں پھر بھی وہاں سے وہ ایمپورٹ کر رہے ہیں تو مطلب جو میڈیکل ایکیومنٹ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی ملک سے بھی ایمپورٹ کر لیں چاہے انڈیا اور افغانستان اور جہاں سے بھی ویکسین ملتی ہے تو پاکستان ایمپورٹ کر لیں اس سے اب یہ سپیسیفک انڈیا یا پاکستان والا تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے سرانکھا لیکن یہ بھی چیز ہے نا کہ جب سے تقسیم ہوئی ہے انڈو پاک تو تب سے جو یہ دونوں ملک نے ان میں کشیدگی رہتی ہے تین چار بقاعدہ جنگیں بھی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے نفرات کا محول انتہاب صندوق کا محول زیادہ ہوتا ہے تو اس میں اگر اس طرح کا معاہدہ ہوتے ہیں تو وہ ایک اچھی چیز ہے بلکل اچھی چیز ہے اب یہ دیکھیں نا پاکستان اور انڈیا میں پہلے سے ایمپورٹ ایکسپورٹ چل لی ہے لائک کے جیسے وہ ٹاماتروں کی یا مطلب کے پیاس کی یا پھر مطلب آلووں کی ایمپورٹ ایکسپورٹ تو چلتی رہتی ہے اور بات رہی کہ اگر آپ کو سیکنڈ کوشن تھا کہ ان کے مطلب جو کشیدگی ہے وہ تو کافی بہتر ہو چکی ہے پہلے سے کم میں ٹھیک ہے اور یہ جو اقدام ہے پاکستان گورنمنٹ کا جو بھی چل رہے ہیں میرے خیال سے یہ مزید آنے والے دنوں میں مزید کشیدگی کم ہو چاہے گی کرونا وائرس نے کبھی سارے حالات بدل دیں گے اب ایک دوسرے جو نیبر سینٹریز ہیں وہاں سیلپ لے رہے ہیں سارے کھنٹریز دیکھیں اگر حکومت پاکستان فیصلہ کرتے ہیں کہ لینی چاہیے تو ہمیں حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے لینی چاہیے نمبر ایک نمبر دو دیکھیں دشمنی جو ہوتی ہے وہ یک طرف ہوتا نہیں ہے پھر وہ ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو ہم بھی کون سی وہ پھول بیجتے ہیں دوستی بھی ایک جیسی ہوتی ہے دشمنی بھی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن اگر وہ یہ جیسٹر کرتے ہیں کہ مطلب لے لیں اور حکومت پاکستان فیصلہ کرتے ہیں کہ لے لیں تو پھر ٹھیک ہے لینی چاہیے اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی مجھے یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہم انڈیا سے ایسے تعلق رکھیں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا کا ہے تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے قائد عظم نے ان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا دیا تھا سٹیٹس تو اس لیے اتنی بری بات نہیں اچھی بات ہے ہمارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا لیکن سر قائد عظم محمد علی جناہ نے تو اس طرح کی باتیں اس طرح کی خواہشات کا اظہار کیا لیکن اس پر عمل نہیں ہوا دیکھیں یہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا والا معاملہ ہے اس لیے تو میں نے کہا کہ اگر حکومت پاکستان فیصلہ کرتی ہے دیکھیں ابھی ریسنٹلی ہمارے ماشاءاللہ فوجی جرنیلوں نے بڑا اچھا ایک ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا نہیں کرتار پور والا تو ہم نے کیا ہے اور اچھا کیا ہے لیکن ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے جرنیلوں نے اور ان کے جرنیلوں نے ایک معایدہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسری جو ہے نا وہ نہیں کریں گے بارڈر کے اوپر کچھ نہیں کریں گے سیز فائر کیا ہے یا اس طرح کا کچھ اگریمنٹ ہوا ہے تو ہوا ہے نا پھر دونوں ملکوں میں ہوا ہے تو یہ بھی دونوں ملکوں میں ہو جائے تو لوگوں کا بلا ہو جائے گا کیا فرق پڑتا ہے اچھا سر اس طرح کے اقدام سے یہ دونوں ملکوں میں کشیدگی کم آنے کا امکان ہے وہ تو دیکھیں انڈیا والوں کو چاہیے کہ وہ ذرا کشمیر کے اوپر کوئی رحمدلی کے نگاہ ڈالیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ صلاح ہو وہی جب تیار ہوں گے تو یہاں تھی ہماری طرف سے ذرا کائے بھی دی ہے ہم ایک قدم اٹھاؤ ہم دو اٹھاتے ہیں صلاح ہونی چاہیے یہ نواشری صاحب بھی کوئی شئی کرتے رہے ہیں عمران صاحب نے بھی کی ہے تو this is a good thing ویڈیو کے آخر پر میں آپ سے ترخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شیئر اس لیے کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس حوالے سے آگاہ ہو سکے